بطور ڈائریکٹر رویچ شیٹی کی پہلی فلم جمین تھی وپلین ہائیجک کرنے والے پاکستان آتنکیوں کے ناپاک منصوبوں کو ناگام کرنے والی کہانی تھی اور یہ سال دوہزار تین میں آئی تھی اس دوالی رویچ شیٹی سوری ونشی جیسی دھماکیدار فلم لے کر کرنا کے بعد ایک بار پھر سے تھیئیچر میں دیبیو کر رہے ہیں اس فلم میں اکشر کمار کی پھر واپسی بطور ایکشن اسٹار اس سمیں اکشر کمار کی اور سے کیا گیا ہے جس کے فلمی سفر کا آگاز سٹنٹ اور ایکشن اسٹار کی طور پر ہوا تھا وہ بھی مگر حال کی برسوں میں ہی اپنی کومیڈی سے اپنی چاہنے والوں کو انٹرین کرتے نظر آئے یہاں کیٹرینہ کیف گلچن گروور ابن منیو سنگل کے تندھیر سکندر خیر جائکی شاپ کمد مرشرا جاوید جعفری راجیندر گپتہ ویوان بھتینا اور آنیا ساتھی کلاکاروں نے اکشر کو بھرپور کمپلیمنٹ بھی کیا ہے رہی سائی کسر عجرہ دیوگن اور انویر سیہ نے اپنے ایکسٹینڈٹ کیمیوں سے پوری کی ہیں فلمی 1993 سے آتنگ کی حملہ جھیل رہے ممبئی اور ممبئی کاروں کی کہانی ہے کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد ایک بار پھر شہر کو دہلانے کی خطرناک ارادی لیے لشکر کے سرگنا اور ان کے سلیپر سیل ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ اس کے لئے 600 کلو آرڈی ایکس پرس استعمال ملاتے ہیں جو وہ 27 سال پہلے یوز نہیں کر سکی تھے یہاں روحت کے رائٹر عام انسان کی آتنگ کی بنے بلال احمد آمر حافظ اور ریاض یعنی کی کمد مشرا جے کشراف اور ابن منیو سہر رزاک مکتار یعنی کی نکت اندھیر اور ان کے ساتھیوں کا پکش رکھتے ہیں اور وہ پرپیٹیٹیو لگتا ہے حالکہ ان کے ترکوں کا معقول جواب نہیں جھون پاتے ہیں اس فلم میں سینما گھروں نے رہیلیز سے پہلے ہی 20 مہینوں کی بار جو ہی ہے وہ انتظار ورث ثابت نظر آتا ہے دیر سارے کرداروں سے لیس اس فلم کی ایڈرٹنگ صدی ہوئی ہے کہیں بھی ڈل مومنٹ نہیں ہے ایک آؤٹ این آؤٹ کمرشل فلم میں مین لیٹ کی انٹری سے لے کر ان کی حاضر جوابی اور ضرورت پڑھنے پر ان کے پروشن کا تالمیل بہت صدھا ہوا سا لگتا ہے پر چاہے پھر ویر سوریونشے کا بینکوک میں جون کو چوپر سے پکڑنا ہو یا کلائمکس میں سنبا اور سنگھم کی انٹری بطول سنبا رنویر سیہ نے بھی اپنی کامیلی سے اکشے کمار کو برابر کی چک کر دی ہے ایسے میں یہ فلم دیکھنا درشکوں کیلئے دیواری کا توفا ہی کہا جا سکتا ہے